نمی ربکم وانزلنا علیکم نگرم مبینہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالکہ من الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین حمد و صلاحات کے بعد یہ ماہ روان چونکہ ملاد پاک کا مہینہ ہے سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پا سعادت ہوئی اس دنیا میں سرکار تشریف لائے اس مناسبت میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نشست میں حضور کی آمد شریفہ کے بارے میں حضور کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں اور حضور کی ولادت کی خوشی کے بارے میں چاند باتیں ارز کریں آئندہ انشاءاللہ پیر کے دن پھر حضور معمول کلام پاک کی تفسیر ہی پر گفتگو ہوگی انوانے گفتگو کے لیے میں نے کلام پاک کی ایک آیم اور بار کا تلابت کرنے کے شرف حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آئی وَعَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ نُورُ مُبِينَا اور واضح روشن نور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا یہاں ایک دو باتیں ارز کرنی ہیں اس کو ذہن میں رکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ميلاد پاک کا مہینہ آتا ہے تو اکثر بیشتہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اخبارات کے اندر یہ یہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے جی بارہ روی رویل تو حضور کی ولادت کا دینی نہیں ہے تو آپ غلط تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک بارہ تاریخ حضور کی ولادت نہیں ہے تو آپ اس تاریخ کو جلوس نکالیں جس تاریخ حضور کی ولادت ہوئی اس کا مطلب ہے آپ کا ولادت کی تاریخ سے کوئی تعلق نہیں ہے صرف مطلب یہ ہے کہ آپ کو سرکار کے میلاد کی خوشی کا ادار کرنا جیشن منانا یہ اچھا نہیں لگتا تاریخ حصل ہم سانوی چیز ہے اور اگر واقعی آپ کو تاریخ کے اندر اختلاف ہے کہ قطع طور پر یقینی بارہ ربیل اول نہیں ہے آٹھ ہے یا کوئی اور ہے تو آپ اس تاریخ کو منا لیا کریں آپ تو اس کو بھی نہیں مناتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھرے لنگ ہے دوسری بات یہ کی جاتی ہے کہ یہ میلاد پاک کا جلوس نکالنا یہ کرنا یہ بدعات یہ بدعات ہے تو ہم یہ ارض کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ بدعات کی تاریخ کیا ہے بدعات ایک ایسا عربی کا لفظ ہے بادا یبدعو بدعن اور عربی زبان کے اندر اس کے معنی ہوتے ہیں کسی نئی چیز کا مارد وجود میں آنا جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عبدی سماوات والرد یعنی اللہ تعالیٰ جس نے فس ٹائم پہلی بار بغیر کسی ساب کا نمونے کے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو بدعا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلے سے کوئی نمونہ نہ ہو بلکل نئی چیز ہو اب اس کی دو اقسامیں ایک لوگوی بدت ہے اور ایک شریع بدت ہے لوگوی بدت کے لئے تمہارنے یہ ہیں کہ ہر جو چیز نئی مارد وجود میں آتی ہے وہ بدت ہے اس کی تفسیرات میں وجہ جانے کی ضرورت نہیں آپ خود اس بات کو سمجھ سکتے ہیں شریع بدت کس کو کہتے ہیں میری اور آپ کی ماں حضرت سیدہ آشہ صدیقہ اسلام اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ مال بدا بدت کیا ہے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مالہو اصلن فی الدین بدات اس کو کہتے ہیں کہ جس کی اصل دین کے اندر موجود نہ ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت آیت قضائیہ جس شکل میں آپ ادا کرتے ہیں اس شیف میں اس شکل میں شریعت میں موجود ہو یا نہ اس سے کوئی کا انصار نہیں مالالہو اصلن فی الدین دین کے اندر جس کی اصل نہ ہو بنیاد نہ ہو وہ بدات جی حضرت عبداللہ بن عباس یہ میں صحابہ کا کول پیش کر رہا ہوں کسی میاں جی کا نہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ بدات کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو سنت کو ریپلیس کرے یعنی پہلے ایک حضور کا طریقہ تھا سنت حضور کا عمل موجود تھا حضور کے عمل کو چھوڑ کر ایک نئی چیز پیش کی گئی اس کو بیدت کہتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سنت شعب موجود کو کہتے ہیں مادوم کو نہیں کہتے سنت کا معنی یہ ہے کہ جو حضور نے کیا جو حضور نے کہا یا حضور کے زمانے میں جو کیا گیا حضور کے زمانے میں جو کیا گیا اور حضور نے اس کو مانا نہیں کیا اس کو کیا کہتے ہیں سننا کہتے ہیں تو حضور کا کہنا بھی شعب موجود کا نام ہے حضور نے اشارت فرمایا حضور نے کیا بھی پہلی بات یہ ہے کہ شعب مادوم کو تو سنت کہتے ہیں ہی نہیں تو آپ ملاد کو سنت کے خلاف کیسے کہہ سکتے ہیں سنت کے معنی یہ ہے کہ جو حضور نے کام کیا ہو یہ اس کے خلاف کو جو حضور نے نہیں کیا نہ کرنا تو سنت ہی نہیں ہوتا ہے تو بیدت اس کو کہتے ہیں معروفی آبی سننا تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں ارز کی جا سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم ارز کرتے ہیں کہ اس سرکار کی بیست کا مقصد کیا ہے حضور کی تخلیق کا مقصد کیا ہے حضور دنیا میں کیوں تشریف لائے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ارز کریں گے کہ حضور کی آمد پر ہم خوشی کیوں مناہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کو فائدہ ہو وہ فائدے پر خوش ہوتا ہے جس کا نقصان ہو وہ اپنے نقصان پر پریشان ہوتا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو ملاد نہیں مناتے ہم ان سے پوچھتے ہیں اب یہ بتائیں کہ حضور کے پیدا ہونے کی حضور کے آنے کی آپ کو خوشی ہے یا غم ہے ظاہر ہے کوئی کلمہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پریشانی ہے تو یقیناً کہ حضور کی آمد پر ہمیں خوشی ہے تو ٹھیک ہے آپ خوشی آپ کے اندر ہے ہمارے اندر بھی خوشی ہے لیکن ہم جو خوشی اندر ہے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں آپ ظاہر نہیں کرتے ہیں ہم اللہ کی حکم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّس نعمت آپ پر بھی ہے نعمت ہم پر بھی ہے آپ اس نعمت کا چرچہ نہیں کرتے نعمت کو بیان نہیں کرتے ہم اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ جب کسی آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے کو بینیفیٹ پہنچتا ہے تو یقینی طور پر وہ بندہ خوش ہوتا ہے اب ایک اور بات کہ اس پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے مثال کے طور پر وہ گھڑی ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ گھڑی بنانے کا مقصد کیا ہے ٹائم حاصل کرنا کہ میں ٹائم دے اب مجموعی طور پر گھڑی کا مقصد کیا ہے ٹائم دینا تو اس کے ہر ہر پوردے کا مقصد کیا ہے ٹائم ٹائم اب اس کے اندر جتنے پارٹ ہیں ہر پارٹ کا مقصد کیا ہے ٹائم دینا اب سوال یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اس کے اندر انبیاء بھی شامل ہیں اس کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں اس کے اندر جنات بھی شامل ہیں اس کے اندر یہ پوری کائنات کائنات کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ کائنات یہ کون سے اس کا اس میں فائل کسی گئے کون کے معنی کسی چیز کا ہونا تو کائنات کے معنی ہونے والی اور ہونے والی کیا ہوتی ہے جو کبھی نہیں تھی یعنی ہونے والی کس کو کہتے ہیں جس پر آدم گزرا ہو جو کبھی نہ ہوئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ماں سواللہ جو کچھ ہے یہ ایک وقت تھا کہ یہ مادوم تھا اس کا کوئی وجود نہیں تھا تو اردی کارا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ تعالیٰ حدیث کریمہ حدیث کچھ سی کے اندر اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کنتو کنزن مخفیین فا احباب توانا اورا فا فا خلق تو الخلق کا میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو میری معرفت ہو تو میں نے مخلوق کو پیدا کی ہے اب اس کی تعاید قرآن سے ہوتی ہے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَابَدُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں باقی مخلوق کا ذکر نہیں کیا صرف جن و انس کا ذکر کیا اس لیے کہ اللہ کی مخلوق میں جو مقلفین ہیں وہ یہ دو ہیں یا انسان مقلف ہیں یا جن مقلف ہیں جن کو اللہ نے خطاب کر کے پابند کیا یہ کام تمہیں کرنا اور یہ کام تمہیں نہیں کرنا فرشتے مقلف نہیں ہیں وہ معصوم ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یا سونا مراللہ وہ اللہ کی نافرمانی کارین سکتے یا فالون ما یو مارون وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ کا حکم دیا جاتا ہے تقلیف کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس بندے کے اندر اختیار ہے چوئس ہے وہ کام کرے یا یا نہ کرے جی تو چونکہ مقلفین یہ دو ہیں تو ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَاِ اللَّهِ يَعْبُدُونَ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ مجھے پہچانے ہیں اب کلام پاک کا ذکر ہے تو اللہ یابدون ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں پہلے عبادت ہوتی ہے پہلے معرفت ہوتی ہے یعنی پہلے آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ آپ کا باپ ہے پھر آپ اس کے حقوق ادا کریں گے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے پھر آپ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں تو عبادت معرفت کے بارے تو ہوئی نہیں سکتی اس لیے پہلی چیز کیا ہے معرفت ہے جب ہم اللہ کو پہچانیں گے تو اس کی عبادت کریں گے اگر پہچان ہی نہیں تو عبادت کیسے کریں گے تو اس لیے قرمائے کرام اشارت فرماتے ہیں کہ یابدون بمانا یارفون ہے اس لیے ان کو پیدا کیا کہ امامو جی میری معرفت حاصل کریں مجھے پہچانیں اور جب یہ مجھے پہچان جائیں گے اور اسی زمن میں ایک بات ارز کروں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اہل مکہ سے معیوس ہو گئے تو آپ تاہر میں تشریف لے گئے کہ وہ پہاڑوں کے رہنے والے لوگیں جریئے میں بہادر رہیں اور وہ پورا قبیلہ بڑا طاقتور قبیلہ ہے اگر وہ لوگ ہلکا بگوشے اسلام ہو جائیں تو اسلام کو بڑی تقویت پہنچے گی اسلام کے دشمن کام ہوں گے سرکار دعالم تشریف لے جاتے ہیں انہوں نے حضور کی بات سننے کے بجائے وہ حضور کے پیچھے چھوکرے اور لونڈے لگا دیئے وہ حضور پر سنگ باری کر رہے ہیں پتھر برسا رہے ہیں یہاں تک کہ حضور کا جسم لو لوحان ہو گیا احدیث میں آتا ہے کہ حضور کے جسم کے خون بیک کر وہ آپ کی نازین مبارکین وہ خون سے پتر ہو گی صحابہ اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعائے بات فرمائیں یہ بھی انبیاء اکرام کی سنت ہے یعنی آدم میں سانی سیدنا حضرت نور علیہ السلام جب قوم نے تن کیا ان کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ ان کے لیے دعائے بد کیوں نہیں فرماتے حضور نے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ فرمایا کہ اے بارگاہ میری قوم کو ہدایت دے اس لیے یہ مجھے پتھر ماتاتے ہیں کہ مجھے جانتے نہیں ہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں اگر یہ مجھے پہچان جائیں تو پتھر کیا ان کے سر میرے قدموں سے نہ ہٹیں اس کا مطلب ہے کہ بہت ساری باتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ پہچان نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کائنات کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ یہ مجھے پہچان ہیں جب مارفی پہ تحصل ہوگی تو پھر میری وفدت کرنیں گے یہاں سے ایک اور بات بتاتے چلوں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے وہ ازلی ہے جس کی بیگننگ آغاز نہیں ہے وہ آبدی ہے جس کی آگے اختتام نہیں ہے لفظ سرمدی استعمال کریں یہ دونوں مانے ہو بھی سوال ہوتا ہے یعنی سرمد اس کو کہتے ہیں جس کا نہ آغاز ہے نہ اس کا انجام ہے نہ اس کی انتہا ہے اللہ تعالیٰ اور جتنی اللہ کے محلوب سواب مخلوق ہے چاہے وہ سرکار کی ذات ہو وہ جبریل اسلام فرشتے ہوں دیگر انبیاء اکرام ہوں دیگر مخلوق ہوں یہ سارے کہ سارے یہ اللہ کی مخلوقیں ایک وقت تھا کہ ان کا وجود نہیں تھا حضور عدم سے وجود میں آئے اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس پر عدم نہیں گزر رہا یہ بات نہیں ہے کہ کوئی وقت تھا کہ خدا نہیں تھا اور رضور اشارات فرماتے ہیں اللہ کی ذات اس وقت بھی تھی کہ جب اللہ کے سوا کچھ نہیں تھا اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا اس کائنات کو پیدا کیا جی اب ظاہر بات ہے کہ ہمارے پیدا کرنے کا طریقہ کوئی چیز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے سرمایہ فرام کرتے ہیں پھر ہم اس کے لئے مٹیریل فرام کرتے ہیں پھر ہم بنانے والا فرام کرتے ہیں پھر کس چیز کی بنیاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نام مٹیریل کی ضرورت ہے نام بنانے والے کی ضرورت ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے چھے دن کے اندر یہ زمین و آسمان ان کو پیدا کی لیا جب کہ اللہ تعالیٰ کا قوت اور طاقت یہ عادت یہ ہے کہ چھے دن میں پیدا کیا اور یہ مجازن استعمال ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا دن تو تھے ہی نہیں مجازن ہمیں بتانے کے لیے جب یہ دن مرابج ہوگے تو چھے دن کا جو وقت پھائے اتنے عرصے میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنہ زمین و آسمان کو وجود بخشا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فعال لما یریت اللہ کی ذات یہ ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ اس کو کرنے والا اس کو کر سکتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذَا عَرَادَ شَيْعَن اَنْ يَكُول لَا لَهُ كُن فَيَكُول اللہ تعالیٰ جب کچھ چیز کرنا چاہتا ہے تو لمبے چوڑے اس کے اسباب اور محیہ کرنے کی ضور نہیں صرف اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذَا عَرَادَ شَيْعِن اَنْ يَكُول لَهُ كُن فَيَكُون چشم زدن میں یعنی مطلب ہے کہ چشم زدن میں ساری کائنات مار دے وجود میں آجاتی ہے اس کا ایک نمونہ کلام پاک میں بیان کیا سیدنا سیدنا سلیمان سلیمان علیہ سلام مزید سکندر بیٹھے ہوئے ہیں بلکیس کام کو ممار ممار تو آپ نے فرما کہ تم میں کون ہے وہ آجاتی ہے اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش تخت لے کر آجائے اس میں پہلے ایک جن بولا طاقتور تھا سلیمان علیہ سلام کا صحابی تھا ظاہر ہے کہ سلیمان علیہ علیہ سلام کی مجلس میں کافر تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے صحابہ تھے وہ جنات بھی آپ کے صحابی تھے اور جس نے بنی انسان وہ سارے آپ کے صحابی تھے میں بیٹھنے والے علم میں اس ایک جن نے کہا جو بڑا طاقتور تھا اس نے یہ کہا کہ میں تخت لے کر آت ہوں مجلس برخواست ہونے سے پہلے آپ نے فرما نہیں مجھے جلدی چاہئے وَقَالَ اللَّذِ عِنَّا عِلْمُ مِنَ عِلْكِ کَتَاب آنَ آتِيكَ قَبِي قَبْلَ مَا يَرْتَدَّ آئِيكَ تَعْرِفُ اُقَ میں تخت لاؤں گا اس سے پہلے کہ آنکھ جھپ کے آنکھ جھپ دیں کہ لگتی ہے اب اس کو ٹائم کے اندر تو میں نہیں گار سکتے جی اب جو ہوں ہی اس نے یہ کہا سلمان صاحب نے دیکھا تخت سامنے کو فلم مار راو مستق مستق نند جب جوئی آنکھ کھول کر آپ نے دیکھا تو وہ کیا تھا کہ سامنے موجود تھا آپ فرماتے حضر بین فضل ربی یہ میرے راب کا فضل ہے تو یوں سمجھ یہ کہ ایسا چیز موجود ہے کہ تقریبا کئی مہینوں کا راستہ ہے اس دور میں جو چلنے پر پھرنے کا معامضہ تھا اور وہ تخت جو ایک مکان کے اندر اثر ہے اسی ہاتھ وہ لمبا ہے چالیس ہاتھ وہ چھوڑا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ چالیس یارڈ وہ لمبا ہے اور بیس یارڈ بیس گز وہ چوڑا ہے اب ظاہر ہے کہ وہ کمرے کے اندر داخل تو نہیں ہو سکتا وہ حال کے اندر ہی اس کو بیلد کیا جا سکتا ہے اب عاصف نے برخیہ جو آپ کے صحابی ہیں انہوں نے یہ کیا کہ چشم زدن میں اس کو سارے کو تخت کو ڈس منٹل کیا پھر اس کو لائے پھر دوبارے اس کو جیسے تھا بیسے بنا دیا تائم کتنا لگ چشم زدن میں آنکھ چھپ کرنے میں تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہماری قوت یہ ہے ازار آد شیئن ان یکول آلوکن فی یکون ہم کوئی کام جب کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اٹھ وہ تو پھر آنکھ جب کرنے کا ٹائم لگا ہے ہم کرنا چاہتے ہیں ٹائم نہیں لگ جاتا ادھر کون کہا ہو گیا یہ اللہ کی قدرت ہے لیکن اللہ تعالی نے وقفے کی اندر اس کائنات کو پیدا کیا یہ اللہ کی عادت ہے طاقت اور چیز ہیں اس کی اللہ تعالیٰ کی عادت ہو رہا ہے فطرت یعنی اس کی جس طریقے سے اس نے کیا وہ معاملہ اور ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تھی اللہ کے معاصل بہا کچھ بھی نہیں تھا یہاں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت صورت جب یہ ارادہ کیا کہ اس نے مخلوع کو پیدا کرنا ہے زمین اور آسمان کو پیدا کرنا ہے انسان اور جن کو پیدا کرنا ہے فرشتوں کو پیدا کرنا اس پوری کائنات کو وجود بخش نہ ہے تو کہیں نہ کہیں سے تو اس نے آغاز کیا ہوگا نہ مثلا آپ کو کام کرنا چاہتے ہیں تو کوئی نکتہ آغاز تو ہوتا ہے کہ جہاں سے کام شروع کرتے ہیں اب جہ اللہ تعالی خالق ہے اور اللہ تعالی کی جتنی مخلوق یہ کیا ہے یہ مخلوق کا اس نے پیدا کیا یہ پیدا ہوئے یہ سارے وہ تھے جن کا ایک وقت تھا کہ وجود نہیں تھا جب اللہ نے پیدا کیا تو یقینی طور پر نکتہ آغاز تو ہوا ہوگا کوئی یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے بس کسی شائع کو تو پیدا کیا ہوگا کوئی نہ کوئی نکتہ آغاز ہوگا جس سے اللہ نے اپتدا کی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے ساب سے پہلے پیدا کیا اس کو کسی مادے سے پیدا کیا ہے یا بغیر مادے کے پیدا کیا یعنی مطلب یہ ایک اس کو کسی مٹیریل سے پیدا کیا یا مٹیریل اس کو مجھود بخش کیا اگر مٹیریل سے پیدا کیا تو پھر سوال یہ ہے کہ وہ مٹیریل اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں وہ بھی مخلوق ہے نا اب اس مٹیریل کو کان سے پیدا کیا اب یہ تو مطلب سلسل لازم آئے گا اس کو کسی اور مٹیریل سے اس کو کسی اور آخر کہا جا کہیں ایک نکتے پر تو نہیں پائیے نا تو نکتہ آغاز کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو خلق کیا پیدا کیا آپ اگر نہیں مانتے نہ مانیں آپ میں بتا دیں اللہ نے کسی کو پیدا کیا کیا آپ اس کا تحیون کر دیں کہیں کہیں سے تو اللہ نے اس کا آغاز کی ہے نا آپ بتا دیں کہ اللہ کا نکتہ آغاز کیا ہے اور یہاں زمن میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں یہی وجہ ہے ہندو جو ہیں نا وہ ان کے پڑے لکھے جو لوگ ہیں وہ اکنوم میں سلاسہ کے قائل ہیں تین چیزوں کے قائل ہیں کہ تین چیزیں قدیم ہیں ان کی کوئی ابتداء نہیں ہیں ایک اللہ کی ذات ہے ایک مادہ ہے مٹی ریل ہے جس کو جو کہتے ہیں اور ایک روح ہے اللہ کا فنکشن صرف یہ ہے کہ اس نے مادہ کو صورت بنائی اس صورت کے اندر اللہ تعالی روح کو ڈال دی ہے مددہ مددہ یہ ہے کہ کے اندر کیا کیا روح ڈال دی تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فانکشن ایک مستری سے زیادہ نہیں بات ایک ہے نا مٹیریل یہ مکان جو بنتے کون بناتا ہے اب مکان کی پہلے دو کو صورت نہیں ہوتی اب وہ مٹیریل سے بناتے ہیں اس کا نقشہ بنتا ہے دیزائر بنتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی حیثیت ہے ایک سنت اور ایک کاری گر سے زیادہ نہیں تو یوں سب یہ کہ اللہ تعالیٰ مادے کا بھی خالق ہے اور روح کا بھی خالق ہے یہ اور بات آتا ہے کہ مادے کا تعلق اور جگہ سے ہے روح کا تعلق اور جگہ سے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا یہ دونوں عالم ہیں عالم عمر اور عالم خلق اور عالم کس کو کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے ایک اور چیز کی پہچان ہوتی ہے تو عالمین یہ سب مخلوق کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جسی جیسے کو پیدا کیا بغیر مادے کے پیدا کیا اب حضور کے بارے میں بعض رہو آیات یہ آتی ہیں حضور انشاءات فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری نور کو پیدا کیا ایک حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا ایک حضور میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کلم کو پیدا کیا اور کلم سے کہا اکتو بلک کیا لکھوں بے ما کانا و ما یکون جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ اللہ اور جو ہونے والا ہے تو جو ہو چکا ہے وہ مخلوق ہے یا کیا ہے تو پھر پھر مخلوق نہ ہو جی محمد اللہ نکل گیا محمد حضرت شایخ محمد رحمت اللہ 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 فرمات ہے صلی اللہ میں اول مخلوق 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 لکھتے ہیں آئے ان کو پتا ہو گیا ہمارے یہ ہوتا بچپن جب سکول پڑھتے تھے تو ہمارے پاس یہ کہانے نہیں اس کی کلم ہوتی اور دوات تو ہوتی جس اس کے اندر یہ توے کے پیچھ کالک وغیرہ کتھی کر کے اسے ساتھ کو تھوڑا زیادہ تیل ڈال کر بنا کر گھر میں ہم ڈالتے تھے تو کبھی بزار سے پڑھی مل جاتی اس کے اندر ایک سوف ڈالتے کپڑے کا پیس کپڑے اس کو سوف کہتے ہیں کپڑے کا پیس اس کے اندر ڈالتے اب جب لکھنا ہوتا تو وہ یوں لکھتے تھے وہ جو دعا نون کی طرح اور نون کے اندر وہ نقطہ ہے وہ نقطہ کیا ہے وہ دعا کے اندر وہ جو سوف ہے وہ کپڑے کا پیس وہ ہے وہ ہے تو اللہ تعالی فرماتا نون وَلْقَلَمِ وَمَا يَسْتَرُونَ فرمائے کہ محبوب مجھے نون کی قسم اور اس کلم کی قسم اور اس کے لکھنے کی قسم اس کا مطلب اللہ تعالی فرماتا ہے محبوب آپ کے دہانے کی قسم یہ دہانے کی شیئر نون کی ہے نون ہے اور اس کے اندر زبان بحث یتصوف کے جی فرمائے کہ مجھے آپ کے دہانے کی قسم وَمَا يَسْتُرُونَ اور جو آپ گفتگو کرتے نا مجھے اس کی قسم اور کلام پاک میں اللہ تعالی فرماتا وہ وقی لے ہی اے مابون مجھے آپ کہنے کی قسم کہ یہ قوم جو کوئی ایمان نہیں لاتی تو اللہ تعالی حضور کی گفتگو کی حضور کی آواز کی حضور کے کہنے کی قسم کھا رہا ہے خیر سرکار نے دو عالم صلی اللہ صلی اللہ مضور فرماتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے اس چیز کو پیدا کیا اب پیدا کسی کی کیا ایک قدی اس میں جو مصنف عبدالرزا کے اندر جعور بن عبداللہ ساری سے مروی ہے اس میں مضور فرماتا ہے آنا من نور اللہ میں اللہ کے نور سے ہوں یہ اضافت تشریفی ہے اضافت تشریفی ہے وہ حقیق حقیقت میں اضافت نہیں ہے حقیقت میں نہیں ہے اضافت تشریفی ہے جیسے خانہ تشریفی کہتے ہیں بیت اللہ بیت اللہ اللہ کا رہت ہے اس ہے اس اس عظمت بیان کر کرنے کے لیے اس کو بیت اللہ خانہ 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 کو کیا کہتے ہیں یہ اللہ کا گھا رہے ہیں یہ اضافت اضافت تشریفی ہے اس لیے حضور کو جو نور اللہ کہتے ہیں اللہ کا نور مضام مضاف ہے یہ مضاف تشریفی نہیں ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالی کی ذات وہ ہے جو تجزی کو تجزی سیم کو قبول نہیں کرتا جب اس کا جسم نہیں ہے جب جسم نہیں تو جز کو قبول نہیں کرتا جی اج ذات کو تجزی کو قبول نہیں نہیں کرتا جب جسم ہوتا ہے تو جسم اس کو کہتے ہیں کہ three dimension یہ یعنی جو چیز لمبی ہو چوڑی ہو گہری ہو آپ اس کی پہم مہم مہم آش کر سک تو وہ جسم کیا ہوتا ہے مہم 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 ہوتا ہے لا مہم مہم ہوتا ہم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تو اگر وہ جسم رکھتا ہے تو جسم کہیں مادود ہو گیا نا تو جس دائرہ میں جسم ہے وہ دائرہ بڑا ہے اللہ زمانے میں نہیں آسکتا ہم لوگ بہت سارے یہاں بیٹھے تو ہم کہاں ہیں مکان کے اندر ہم بڑے یہاں مکان بڑا اگر آپ کو یہ کہا جائے ہے کہ کسی بند دیکھ آپ گلاس میں گھو جائیں تو آپ میں کوئی ہے جو گلاس میں داخل ہو کیوں بڑا 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 چھوٹا ہے تو بڑی چیز چھوٹی چھوٹی میں نہیں آ سکتی چھوٹی چیز بڑے میں آ سکتی ہے تو چھوٹی مجھوٹی 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 جب جس سم رکھتا ہے تو پھر اس کی تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اس کے ٹکڑے بھی کیا جا سکتے اللہ تعالی مکان کے اندر محضود زمانے میں ماد ہو گئے اب زمانہ ہے مثال کے طور پر آپ میں کوئی بندہ ہے اس کی عمر ہے پچاس سال تو کیا پچاس سال سے پہلے وہ تھا نہیں 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 تھا نا زمانہ تھا یہ نہیں زمانہ تھا مثال کے طور میں اپنی بات کرتا ہوں جب میں پیدا نہیں ہوا تھا تو زمانہ تو تھا جب میں نہیں رہوں گا تو زمانہ تو رہے گا تو مجھے تو زمانے نہیں گھیرا ہوا ایک طرح ماضی ہے ایک طرح مستق بلہ بیچ میں پھرس ہوا میں ہوں تو اللہ تعالی زمانے میں تو آنی سکتا زمانے میں آجائے اس کا مطلب زمانہ بڑا ہے اور اللہ چھوٹا ہے وہ زمان مکان سے پاک ہے تو اللہ تعالی تعالی جب جسم نہیں رکھتا تجزی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی سے کوئی چیز جدا ہو کر اللہ کا حصہ اللہ کا جز نہیں بن سکتی جب وہ اجزا کی قابل نہیں ہے اجزا ہے ہی نہیں تو کوئی اللہ کا جز کیسے ہو سکتا ہے جو کچھ ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اب مخلوق کے اپنے مدارے جائیں کسی کا بلاند مرس بہ ہے مثال کے طور پر دیکھیں مخلوق ہونے میں انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے یہ ہیوانہ جانوار یہ بھی اللہ گھوڑا بھی بہتر مخلوق ہونے ہیوانسی یہ انسان جس کو اللہ نے عقل اطاف فرمائی مخلوق کے اندر مدارے جو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی کا جو کچھ نہیں ہو سکتا یہ سب اللہ تعالی کی مخلوق ہے حضور بھی اللہ کی مخلوق ہے اب اللہ تعالی نے حضور کو پیدا کیسے کیا رب تعالی فرماتا اذا اراد شیئن ان یکون اللہ خون فی یکون جب خدا نے اپنی معرفت کرانی چاہی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے جس حسنی کو پیدا کیا وہ سرکار دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضور کو جب پیدا کیا گیا تو وہ نور کی صورت میں ایک روشنی کی صورت میں روشنی کی صورت میں اللہ تعالی نے کون کہا حضور مارز وجود میں آگے روشنی وہ کسی مٹیریل سے نہیں علمتہ حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نور سے ہوں یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ تعالی نے لفظ سے کون سے مصطفی نور جناب عمر کون نا جی آف تاب برج علم مل دن آلہ فرماتے ہیں کہ مصطفی کیا ہیں وہ عمر کون کے نور ہیں اللہ تعالی نے جب کون کہا جیسا حضور نے ایک نور کی صورت اختیار کی پھر کروڑ ہاب پر اس قرب علی میں سرکار عارض عالم صلی اللہ صلی اللہ علی تشیف فرمارے ہیں یہاں ایک بات اور عرض کروں جو چیز جس رکھتی ہو وہ مکان کی محتاج ہے جو مکان نہ ہو وہ نہیں رہ سکتی اللہ تعالی جسم نہیں رکھتا مکان سے پاک ہے جسم نہیں رکھتا زمانے سے پاک ہے اللہ تعالی لا مکان ہے بلکہ لا مکان بھی ایک مکان ہی کو کہتے ہیں نا ہم اس کے علاوہ کو ہمارے پاس لفظ نہیں جو ہم تعبیر کر سکتے ہیں کہ اللہ کا ہے ہم کہتے ہیں کیا لا مکان تو لا مکان ہو نا بھی تو ایک مکان مکان نہ ہو نا بھی تو تو ایک تو اللہ تعالی کی ذات لا مکان اب جب سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا گیا اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی نہ زمان نہ مکان تھا نا زمان تھا تو وہ جو اللہ کی مخلوق ریع کہا جی یعنی مطلب ہے کہ قرب الائی میں قرب الائی میں سرکار مخلوق نے ہزار برس گز دارے اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے اس کائنات کو سب کو پیدا کیا اور رضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے پیدا لم یقن فی ذال کل وقت اس وقت نہ زمین تھی نہ آسمان تھا نہ زمانہ تھا نہ مکان تھا نہ شمس نہ عرش نہ کچھ نہیں تھا پہلی مخلوق جبی بن پہتے نا اگر پہلے سے کچھ موجود ہو پھر حضور پیدا تو حضور اب اول خلق تو نہیں سکتے جی تو قرب الائی میں رہے بار حال جو بھی صورت تو حضور کیا اللہ کی مخلوق ہیں جس طریقے سے میں مخلوق ہوں آم مخلوق کے حضور بھی اللہ کی مخلوق ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ حضور خلق کے اول ہیں نمبر ایک نمبر دو یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی یہ کس کے لیے پیدا کی آپ مکان بناتے جی کو مقصد ہوتا ہے نا جی آپ کو مکان تعمیر کرتے ہیں یا رہنے کے لیے بناتے ہیں یا مکان مسجد کے لیے بناتے ہیں یا مکان فیکش کے لیے بناتے ہیں جگہ یا مکان دکان کے لیے بناتے ہیں یعنی کوئی پرپز ہوتا ہے نا آپ کو ضرورت ہوتی ہے مکان کی آپ مکان بناتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات پیدا کی اللہ کو اس کی ضرورت ہے اگر ضرورت ہوتی اس کے وجود سے پہلے اللہ نے کیسے وقت پاس کی جب اللہ تھا اور یہ کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کچھ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑھ تا جب اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی کیوں جب اللہ کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مکان کیوں بنائی یہ کائنات کیوں بنائی اثر کے صحیح یہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کسی اور کے لئے بنائی جیسے کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فر عرض جمیع اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ کی ذات جس نے تمہارے لئے یہ زمین و آسمان کی ارتیز بنائی بنائی اللہ نے کس کے لئے ہمارے لئے خالق لکم تمہارے لئے یا لام آتا انتفا کے لئے تمہارے بین فٹ کے لئے تمہارے فائدے کے لئے تمہاری ضرورت کے لئے تو یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اللہ کو ضرور تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات سرکار دعو عالم صلو اللہ علیہ و علی و یہ کائنات بنائی اور اصل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جو چیز لاحق ہوئی وہ کیا ہے مثال کے طور پر فارک ایکزمپل ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں کوئی تم منہ پیدا ہوتی ہے کو خواہش ہوتی ہے اس کو مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے جب اللہ نے یہ کائنات پیدا کی تو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے ارادت تھا تو پیدا جی وہ ارادت کیوں تھا جی یوں سمجھئے کہ سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کو چیز لاہق ہوئی ہے وہ محبت ہے اس محبت کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر سرکار کو پیدا کیا جن سے پیار تھا محبت تھی اور پھر حضور کے لیے اس پوری کائنات کو وجود بخشا حضور کے دوستوں کے لیے جنت کو دشمن کے لیے جہنم یہ زمین و آسمان سب سرکار کے لیے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سرکار کے غلاموں کے لیے یہ پوری کائنات کو وجود بخشا تو یہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے سرکار ادوال صلو اللہ علیہ و علیہ سل کے لیے اب حضور کو کیوں بنایا آپ اپنی معرفت کے لیے اپنی پہچان کے لیے حضور اللہ تعالیٰ کی پہچان بن کر آئی یا ایک اور بات بھی ارس کر لوں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے نا نا اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نا اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نا اس کے اسماع میں کوئی شریک ہے نا اس کے لیے افعال میں کوئی شریک ہے یعنی چار چیزیں ہیں نا اس کائنات پر پورا گوھر کریں پانچ چیز آپ فائنڈ آٹ نہیں کر سکتے نا صفات میں کوئی شریک ہے نا اللہ کے اسماع میں کوئی شریک ہے نا اللہ کے افعال میں کوئی شریک ہے یہ چار چیزیں نا نا تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے نا اس کی صفات میں کوئی شریک ہے نا اس کے آسماء میں کوئی شریک ہے اور نا اس کے افعال میں کوئی شریک ہے اللہ تعالیٰ لا شریک ہے اس کی ذات میں شریک کوئی نہیں لیکن ذات کے مظاہر ہیں ذات میں شریک کوئی نہیں لیکن ذات کے مظاہر ظاہر کرنے والے موجود ہیں صفات میں شریک کوئی نہیں لیکن صفات کے مظاہر موجود ہیں اسماع میں شریک کوئی نہیں لیکن اسماع کے مظاہر موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال میں کوئی شریک نہیں لیکن افعال کو ظاہر کرنے والے ہیں اب اس پوری کائنات پر غور کریں آپ کو چار چیزیں نظر آئیں گی یا وہ جو چیز ہے وہ اللہ کی ذات کی مظر ہے یا وہ چیز اللہ کی صرفات کی مظر ہے یا وہ چیز اللہ کے اسماع کی مظر ہے یا وہ چیز اللہ کے افعال کی مظر ہے ہاں جی میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ کی ذات ایک ہے یا متعدد ہے ایک ہے نا اللہ کی ذات کا مظر بھی ایک ہے اللہ کی صفات لا تعداد ہیں کافی ہیں اس کے مظاہر بھی کافی ہیں اللہ کے اسماع بھی بہت ہیں اس کے مظاہر بھی بہت ہیں اللہ کے افعال بھی بہت ہیں اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں مثل کے تو میں ہوں آپ ہیں ہم کون ہیں ہم اللہ کے افعال کے مظر ہیں ہم اللہ کے افعال کے مظر ہیں ایک بہت اچھا آدمی کاریگر ہے اس کی کاریگری کا جو چیز اس نے بنائی ہے وہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یہ اچھا کاریگر ہے سمجھ گئے نا جی اللہ خالق ہے اللہ رازق ہے اللہ مخیی ہے اللہ مخیی ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے پیدا کرنے والا ہم نے مخلوق کو کر بتا دیا کہ ہم اللہ کے خالق ہونے کے مظر ہیں آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے تو اس کی وہ سند کہیں ہم موجود ہیں ہمیں اس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے رزق دیتا ہے ہم نے جس کھا کر بتایا کہ ہم مرضوک ہیں اللہ کے رزاک ہونے کے مظر ہیں اللہ موت دیتا ہے ہم نے موت کو قبول کر کے بتایا اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے ہم نے زندہ ہو کر بتایا کہ ہمیں زندگی دینے والا کون ہے اللہ ہمیں موت دینے والا کون ہے ہم زندہ ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کے مظر ہیں مر جائیں تو بھی اللہ کے افعال کے مظر ہیں ہم رزق پائیں تو بھی اللہ کے افعال کے مظر ہیں پیدا ہوں تو بھی اللہ کے افعال کے مظر ہیں یوں سمجھئے کہ یہ باقی جتنی مخلوق چرند پرند جو کچھ بھی ہے بحیثیت مخلوق کے یہ سارے کیا ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے افحال کے مذہر ہیں فیل کے مذہر ہیں فرشتے جتنے وہ اللہ تعالیٰ کے اسما کے مذہر ہیں فرشتے جتنے وہ اللہ تعالیٰ کے اسما کے اللہ کے ناموں کے مذہر بن کر آئے یہ جتنے انبیاء کرام ہیں وہ اللہ کی صفات کے مذہر ہیں اللہ کی جو صفات ہیں نا اس کی کمالات اس کو ظاہر کرنے کے لئے انبیاء کرام تشریف لائے اللہ کی ذات ایک ہے اور اللہ کی ذات کا مذہر بھی ایک ہے وہ سرکاریٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے حضور اللہ کی ذات کے مذہر ہیں باقی انبیاء کرام اللہ کی صفات کے مذہر ہیں میں بات آپ کو بتاتا ہوں سیدنا عبرائیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس آدمی نے حجت کی مہاجہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے آتا اللہ الملک جس کو اللہ تعالیٰ نے ملک قطع کیا یعنی نمرود آگے وہ پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اللہ کون ہے آپ نے فرمایا کہ رب اللہ جی یخی و یمیت میرا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں آپ نے ذرا نقطہ بدل کر فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے ترور کرتا ہے مغرب میں گروہ کرتا ہے فاتح بے حامن المغرب اگر تو خدا ہے تو مغرب سے ترور کر فابوئت اللہ جی کفر کیا ہوا کافر شکست کھا گیا مبوت ہو گیا اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی وارگاہ میں سوال کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے دکھا رب آرینی کئی فتح تخیل موتا اے اللہ میں نے وہ جبریل کو اپنے نمرود کو تو کہہ دیا نا کہ میرا خدا وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے حیات بھی دیتا ہے اے باری تعالیٰ مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے ہاں میں مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں رب آرینی کئی فتحیل موتا کالا ولمتو من اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا خلیل آپ کا ایمان نہیں ہے کہ میں مردے زندہ کہتے ہیں بھلا کیا ہوں نہیں ایمان ہے لیکن میں حق العین اليقین کے طور پر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں یقین تو ہے میں این الیقین مشاہدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں رب تعالیٰ نے فما خوز ارباتا منتائی آپ چار پرندے پکڑ لیں فسر انہا الیک اور انہیں آپ اپنی طرف معنوس کر لیں ان کو صدار لیں یعنی جب انہیں بلائیں تو آپ کے بلانے پر آ جائیں جیسے ہمارے ہم جانواری ہم رکھتے ہیں تو جب ان کو ہم ہم سے معنوس ہو جاتے ہیں تو جب ان کا نام لے کر بلاتے ہیں وہ بلی ہو کتہ کوئی بھی یہ فورن بھا کر آتا ہے فرما فرسر انہا الیک اپنی طرف معنوس کر لیں اور پھر یہ کریں ان کو زبا کریں جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کریں اور ان کو مختلف جو اس ایرئے میں پہاڑ موجود ہیں پہاڑوں کے اندر جا کر ان کو پھینک دیں اور پھر کیا کریں سمد و انہا پھر ان کے نام لے کر بلائیں جیسے ہمارے انہیں دیو جانواروں کے نام بلات چمبات بغیرہ بغیرہ آپ ان کے نام رکھیں اور ان ناموں سے ان کو پکاریں اللہ علیہ السلام نے جب ان کا نام لیا اللہ علیہ السلام نے یہ کیا فَآمَا لَوْمِ اَعْتَ عَمِنَ سُمْا بَعَسْا پھر اللہ سو سال کے بعد ان کو جگایا اٹھایا اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کم لابست بہ کتنا عرصہ آپ یہ پڑھے رہے آپ نے کہا یوں مَنُوا بَعَدَ عَمِنَ یا تو پورا دن گزر گیا یا دن کا تھوڑا ہیسا گزر ہے وہ شام مطلب ایک کے صبح کے وقت گزر گئے نا جی یہ واقعہ پیش آیا اور جب دوبائے اٹھایا گیا اس وقت شام کا وقت تھا انہوں نے سوچے یا تو آج ہی صبحوں کا وقت تھا جب میں آ رہا تھا تو سو گیا اب بھی اٹھاؤ دن کا کچھ حصہ ہے یا ہو سکتا ہے کل کبھا آ کے ہو کل سویا ہوں اور آج اٹھا ہوں آپ آپ نے فرما یا اومن آو بادتا یوم یا پورا دن یا دن کا کچھ حصہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بلہ اب اس طرح میں آتا ہے آمین آپ سو سو سال ٹھہرے دیں فانزور الہتا آمین کا وشرابی کا لمیت سنہ آپ اپنے کھانے پینے کو دیکھیں کہ ان پر ٹائم ہی نہیں گزرا سنہ یہ سنن کے دو معنی ہوتے ہیں ایک اس کے معنی خراب ہونے کے ایک اس کے معنی ٹائم گزرنے کے دونوں معنی کر سکتے ہیں یعنی سو سال گزرنے کے بعد اوجود وہ کھانا تار و تازہ وہ جو ٹپن میں لائے تھے نا وہ یون کا یون جو ترکاری تھی وہ گھرہ میں روح پھٹی ہیں گھرہ میں لم یا تسنہ اسی پوزیشن میں ہے اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وانظر علاقہ مہارک کا آپ ذرا گزرنے کو دیکھیں جس پر سوار ہو کر آئے تھے اڈیاں بھی قریب ہوئی ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کے دیکھتے دیکھتے گزرنے کے اڈیاں جوڑی اس پار پھر گوشت چڑھایا پھر اس کے اندر گوشت چڑھایا پھر اڈیاں کی اور پھر جنابہ بلکل ترہو تازہ سبا تیار ہو گئے اسلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ مشاہدے کے لیے سوال کیا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تُو مردے کو اس شہر کو کیسے عباد کرے گا دوبارے ہی آم بہاریں کیسے ہوں گی یمان یہ سارے معاملات کیسے ہوں گی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر مہت تاری سو سال کے بعد ان کو زندہ کیا گدہ بھی مر گیا تھا اس کو بھی دوبارے زندہ کیا اور کھانا جو تھا وہ خرابی نہیں اللہ نے جو مطالبہ کیا وہ اللہ نے مانا یا نہیں مانا ہے اچھے موسیٰ اللہ سلام کو طور پر جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ سے شرف ہم کلامی سے مشرف ہوئے نا تو کلام الہی میں وہ لطف وہ پیار وہ محبت پیدا ہوئی نا تو سوچنے لگے کہ جس کا کلام اتنا حسین میں آواز نہیں کہہ رہا ہوں جس کا کلام اتنا حسین ہے اس کی صورت کیسے ہوگی وہ خود کتنا حسین ہوگا خوبصورت نہیں کہہ سکتے اس لئے اللہ صورت سے پاک ہے وہ کتنا حسین ہوگا کتنا جمیل ہوگا حسین والا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں ارسل کرتا ہے رب آرہی نی آنا آن زور الائک اے باری تعالی تو اپنا آپ مجھے دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں آنکھے تھنڈی کرنا چاہتا تو رب تعالی فرماتا ہے لان ترانی آپ نہیں دیکھ سکتے اب ادھر کلی میں ادھر اس حرار بڑھتا گیا ادھر سے ان حرار بڑھتا گیا جب اللہ تعالی نے یہ دیکھا کہ یہ میرا کلیم تو پیچھے پڑ گیا یہ تو مطلب اس کے مسئل نے کیا کیا جائے رب تعالی نے فرما کہ اب امسا پہ رہن سے کرو نا اس پہاڑ کو دیکھیں اگر یہ پہاڑ اپنی قائم رہا تو پھر آپ بھی مجھے دیکھ سکیں گے پھر اللہ نے کیا اللہ تعالی نے اپنے نور کی تجلی ڈالی پہاڑ 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 پورا جل کرخا کیا سرما بن گیا موسی صلی اللہ پہ ہوش ہو کر زمین پہ تشیف ہوگی اب جس موسی موسی اللہ سلام کو افا کا ہوا ہوش قائم ہوئے وہ وہ کہتا ہے نا موسی ساز ہوش شرف بگی یک پرتبے صفات تو این نزات رامین نگری دار تب سمی فرمات آتے ہیں کہ ایک پرتبے صفات سے موسی صلی اللہ سلام ہوش چلے گے آپ شب پہ میرا آج ٹک ٹک باندھ کر بل مشافہ اللہ تعالیٰ کے جمال سے آپ مستفید ہو تیرے اللہ حافظ بخان اللہ اب جب موسی صلی اللہ کو ہوش آیا تو کہتے ہیں اللہ میری توبہ میں نے جو سوال کیا مجھے سوال نہیں کرنا تھا سمجھ گئے نا جی موسیقی ابراہیم اور جب مہینہ پورا ہوا اب جنگل میں گئے مسواک کاٹی جنا کسی رکھ کی اچھے طریقے سے دانت صاف کیا موس صاف کیا تا جب اللہ سوال سے ہم کلام ہوں تو کہیں میرے موں کی بخر فم موں کی جو سمیل ہے وہ کہ اللہ کو نہ پسند زیدہ نہ ہو آپ جب کریں بھی جاتے ہیں تو بلکل موں مطلب ہے اس کو صاف کر کر برش وغیرہ کر کر کھوشبو لگا کے جاتے ہیں باز آدمی کے اندر ہوتی ہے بیماری میدے خرابی جیسے بخ رف جس کو کہتے ہیں موس سے یا بگر گن جس کو ہمارے ہیں کہتے ہیں اس سے سمیل آتی ہے جو نا پسندی دا اس کو تو نہیں آتی جو ساتھ والے ان کو آتی ہے تو آدمی کو کوشش کرتا ہے کہ ملنے والے کو یہ بدبو نہ آئے موسی سوا کی خوب صاحب کی اللہ تعالیٰ کی بار گا اللہ تعالیٰ نے فرما کی آپ نے کیا کیا مجھے اور اس لئے حضور کی عدیس ہے کہ روزہ رکھتا ہے نا دن کو کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے تو نہ کھانے پینے کی وجہ سے میدے کے بخارات اوپر چٹھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ موں سے بدبو آتی وہ بندہ خود محسوس کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے مسک اور کافور سے کسطوری اور کافور سے بھی مسعی روزے دار کے موں کی بدبو زیادہ پسند اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو وہ پسند تھی جو آپ صاحب کر 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 رکھو پھر چلا چلا بھی کٹ روزے بھی رکھو جو تے بھی اترو آئے بات چیت ہوئی جب دیدار کا مطالبہ کیا تو روزہ ہوگیا جب یہ کیونکہ کلیم تھے اللہ تعالیٰ کہ مقبول بندے جب ادھر سے اسرار بڑھا تو اللہ نے بندوں کی بات مانتا تو ساری زندگی میں یتیموں کا تحفظ کیا بیواؤں کا تحفظ کیا مسکین لوگوں کا تحفظ کیا اور میں تو یتیموں کا محافظ ہوں میں نے کبھی کسی یتیم یتیم کا مال لنکھا ہے بعد میں پتہ چلا کہ اے موسیٰ یہ در یتیم میرا دیدار محمد کی امانت ہے میری ذات ایک ہے میری ذات کا مظر صرف وہ ہے پہلے وہ میرا دیدار کرے گا دیگر امی اکرام اللہ کی صفات کے مظر بن کر آئے جتنے فرشتے وہ اللہ تعالیٰ کے آسماء کے مظر ہم اور آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہم اللہ کے افعال کے مظر ہم نے رزق کھا کر اللہ کے رضا ہونے زہور ہمارے دم سے ہم نے پیدا ہو کر اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ظاہر کیا ہم نے رزق پا کر اس کے رزاق ہونے کو ظاہر کیا ہم نے زندگی پا کر اس کے مو ہی ہونے کو ظاہر کیا ہم موت کبول کر کہ اس کے ممی ہونے کو کبول کیا جی ہم کبول چیز نہیں ہیں ہم بھی اللہ تعالیٰ کے افعال کے مذہر بن کر آئے سمجھ گئے اب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو حضور کو پیدا کیا اس پوری کائنات کو کہ وہ مجھے پیدا چاہنے میری معرفت ان کو حاصل ہو اب معرفت کرا کون سکتا ہے جو خود متعارف ہو وہ جو تعارف کرا سکتا ہے نا یا خود بندہ تعارف کر آئے آپ لیکن یا خود تعارف کر آئے یا پھر جو اس کو جاننے والا وہ اس رہن تعارف کر آئے تو یہ جتنے انبیاء کے ارسام ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعارف کرانے کے لئے آئے اس مخلوق نے اللہ تعالیٰ کے افعال کا تعارف کرایا فرشتو نے اللہ اللہ کیا سما کا